اسلام علیکم جی میاں و حاج بات کر رہا ہوں نیکس پارٹ کنسلٹن کے پلیٹ فارم سے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیرکریت سے ہوں گے میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک ہو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر سیل پرچیس سے لے کے انویسمنٹ اوپرچونٹی سے لے کے ہم لوگ کنسکشن سائٹ کو بھی کور کرتے ہیں اور آپ کو ہم انفرمیٹیو ویڈیوز دیتے ہیں جسے آپ لوگوں کو آسانی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ کیسے پلوٹ سے لے کے کنسکشن اپنے گھر کا بنانے کا خواب پورا کر سکتے ہیں تو پہلے میں اب تک ویڈیو بنا چکا ہوں پانچ منلے کے گریس تکچر کے اوپر اسی طرح دس منلے کے گریس تکچر کے اوپر کمپلیٹ ہم نے ڈیٹیل بنائی ہے جس کے اوپر آپ ہماری ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے ابھی ہماری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس میں بڑا اچھا ہمیں رسپونس آیا اور لوگوں نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا اور بہت ساری ہمارے پاس کیوریز آئیں کہ اب ہمیں ایک کنال کے گھر کا بھی کاؤس بتائیں سیم ایز ایٹیز جیسے ہم نے پانچ اور دس منلے کے گھر کا آپ لوگوں کو بتایا تو آج بیسکلی آپ لوگوں کی فرمائش پہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور ایک کنال کا گھر جو کہ ڈبل سٹوری ہوگا جس کا جو کورڈ ایریا ہوگا ٹوٹل وہ 6190 سکیئر فٹ ہوگا اس کا جو گراؤن فلور ہوگا اس کا جو کورڈ ایریا ہوگا وہ 3225 سکیئر فٹ ہوگا اور جو اس کا فرس فلور ہوگا اس کا 2815 سکیئر فٹ ہوگا ایریا کورڈ جس پہ کنسکشن ہوگی اور ممٹی جو کہ سب سے اوپر ہوتی ہے تو اس کا ایریا ہو جائے گا 150 سکیئر فٹ تو اس ٹوٹل گھر کا جو ہم گری سکچر بنا رہے ہیں اس کے اندر 5 بیڈروم ہوں گے بیڈروم کے ساتھ اٹیچ واش رومز ہوں گے پاوڈر روم ہوگا اور دو کچنز ہوں گے یعنی گراؤن فلور پر ایک کچن ہوگا اور اسی طرح اوپر والے فلور پر بھی آپ کو ایک کچن ملے گا اور ساتھ ممٹی کے ساتھ آپ کو پورا میں نے سائز بتا دیا کہ ایک کنال کی جو ہم یہ آپ کو آج پرائس بتا رہے ہیں ڈیٹیل میں جس میں ہم مٹیریل سے لے کے ویدھ لیبر لیبر کاؤس تک ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ گائیڈ مل جائے کہ آپ کو ایک اچھی کوالٹی کا گری سٹکچر بنانے میں کتنے پیسے ریکوائر ہیں فنشنگ کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ ہم کور کرتے رہیں گے اس چینل پر لیکن سب سے پہلے میں کوشش کر رہا ہوں کہ گری سٹکچر آپ لوگوں کو بتا سکوں کیونکہ گری سٹکچر کا اگر آپ کو پتا ہے بیسک چیز ہی گھر میں گری سٹکچر ہوتی ہے اس کے بعد فنشنگ پہ آپ پیسے فوری لگانا چاہیں کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اس کی اس کو آپ بہت زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں بہت زیادہ لگری بھی کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق بھی کر سکتے ہیں کہ جب کبھی آپ کے پاس پیسے آئیں تو ساتھ ساتھ آپ اس میں پیسہ لگاتے رہیں اس کو جو ہے اور خوبصورت بناتے رہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن فرس چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گری سٹکچر اس کی بنیاد ہے وہ سٹرونگ ہونی چاہیے اس لیے ہم آج بات کریں گے گری سٹکچر کی ایک کنال کے گھر کی جس کی جو ٹوٹل کورڈ ایریا ہے وہ سکس تھاؤزنڈ وان ہنڈن نائنٹی سکیر فٹ ٹوٹل کورڈ ایریا اس کا بنے گا فلور وائز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں بازوکہ لوگ سوال بھی پوچھتے جہاں ہماری ویڈیوز آتی ہے کیا یہ ڈبل سوڈی ہے تو اس لیے میں ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو سائز بتا دیتا ہوں کورڈ ایریا بھی بتا دیتا ہوں داکہ آپ لوگوں کی آسانی ہو سکے تو میں آپ کو ایک گری سٹکچر کا میں نے ٹوٹل آپ کو بتا دیا کہ پانچ بیڈ روم ہوں گے پاودر روم ہوگا ممٹی کے ساتھ اٹیچ واشروم کے ساتھ دو کیچنز کے ساتھ جس طرح آپ ایک سٹینڈرڈ کا گھر دیکھتے کنال کا اس کی میں آپ کو بجٹنگ بتانے جا رہا ہوں گری سٹکچر کی سو سب سے پہلے ہم اپنی آئیٹمز کی طرف آئیں گے ہم برکس ضرورت ہوتی ہے گھر کے گری سٹکچر بنانے میں تو جو انٹیں ہیں یاد رہے یہ جتنی پرائسز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چینج ہو سکتی ہے یہ ویری کرتی ہے ہو سکتا ہے چھ مہینے بعد انٹوں کا یہ ریٹ نہ ہو لیکن جو سائز میں نے آپ کو گھر کا بتایا اور جو کوانٹیٹی بتائی ہے وہ اتنی ہی لگے گی ایکزیکٹ باقی جو ریٹ ہے وہ ویری کر سکتا ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کل لیں مجودہ آپ جب بھی گھر بنانے کے خواہش مند ہوں آپ لوگ انہی چیزوں کا جو جھر میں لگنی ہے جب آپ کے پاس لسٹ بنی ہوگی ان کی کوانٹیٹی بنی ہوگی آپ ان کو جا کے مارکٹ سے چیک کر سکتے ہیں تو وہ بڑا ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے اس کی ایکزیکٹ جو ہوگی ٹائم کے اندر اس کی کاؤس نکالنے میں سب سے پہلے ہم انٹوں کی بات کر لیتے ہیں انٹیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہے ایک کنال کے گھر کے اندر وہ ایک لاکھ پینتیس ہزار ہے ساٹھے باران روپے کی تقریباً انٹ ہے آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس ڈیٹ کے لیے ہاتھ سے دکھا جائے تو آپ کی جو ٹوٹل کاؤس بن جائے گی ایک کنال کے گھر کے انڈو کی وہ سکسٹین لیک اٹی سیون تھاودن فائی ہنڈر بن جائے گا آگے ہم آ جاتے ہیں ہمیں سینڈ چاہیے ہوگی ریت چاہیے ہوگی راوی کی راوی کی جو ریت ہے اس کی جو ٹوٹل ہمیں کوانٹیٹی ریکوائیڈ ہے وہ پانچ ہزار دو سو پچاس ہے اس کا جو ریٹ چل رہا ہے اس وقت وہ بیس روپے پر کیوبک فیٹ ہے تو اس لحاظ سے آپ کو یہ ٹوٹل کاؤس کر جائے گی ایک لاکھ پانچ ہزار پے میں راوی کی جو ریت ہے اگلے پروڈک کی طرف آتے ہیں جناب کی آپ کو ریٹ چاہیے ہوگی جو پلستر وغیرہ کے لیے یوز ہوتی ہے اس کی جو آپ کو کوانٹیٹی ریکوائیڈ ہوگی وہ اکیس سو ہے پینتیس روپے پر کیوبک فیٹ اس کا ریٹ ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہ سیمٹی تھری تھاؤزنڈ اس کی کاؤس پڑ جائے گی بجری جو ہوتی ہے ہمیں دو طرح کی ریکوائیڈ ہوتی ہے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ایک مارگلا کی اور دوسری جو ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ سرگودہ کی مارگلا کی آپ کی لینٹر وغیرہ میں یوز ہوتی ہے اور سرگودہ کی جو کرش بجری جو ہوتی ہے وہ فلور وغیرہ میں تو سب سے پہلے مارگلا کی بات کر لیتے ہیں مارگلا کی جو بجری ہے اس کی کوانٹیٹی ہمیں ریکوائیڈ ہوگی بائیس سو اس کا ریٹ ہے ایٹی فائیف پر کیوبک فیٹ تو یہ ہمیں ٹوٹل کاؤس کر جائے گی ون لیکٹی سیون تھاؤزنڈ میں سرگودہ کی کرش کا ریٹ ہے بارہ سو اور وہ ہمیں کاؤس کرے گی سکسٹی فائیف روپیز پر کیوبک فیٹ اور اس طریقے سے یہ ٹوٹل پرائس بن جائے گی سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ اس کے علاوہ ہمیں روڑی ریکوائیڈ ہوگی روڑی جو ہے وہ آپ کو ایک کنال کے گھر میں سکسٹی سکس تھاؤزنڈ کی کاؤس کرے گی روڑی جو ہوتی ہے پہلے بھی ہم آپ بتا چکے ہیں آپ کو کہ بیسیکلی جو اینٹیں ہوتی ہیں ان کی جو سمال پیسیز ہوتی ہیں روڑی کو ہم نے ڈسکس کیا ہے بجری جو ہمیں چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اینٹیں اور ریت ملا گئے یہ جو اب تک کا آپ کا خرچہ میں نے آپ کو بتایا اس کو اگر آپ ٹوٹل کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اب تک آپ جو خرچ چکے ہیں وہ اکیس لاکھ ساٹھ ہزار ہیں ابھی تک آپ لوگ اکیس لاکھ ساٹھ ہزار جو ہیں وہ خرچ چکے ہیں اب ہم اپنے نئے آئیٹمز کی طرف آتے ہیں جو آپ کو گری سٹکچر کی اندر ریکوائیڈ ہوں گے جس کے اندر سیمنٹ بڑی مین چیز ہے سیمنٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو اس وقت جو بیگ ہے وہ پانچ سو پچاس روپے اس کی کالست ہے پر بیگ کی اور ایک کنال کے گھر میں ٹوٹل نمبروں بیگ جو آپ کے لگیں گے وہ سولہ سو ہیں اور اس طریقے سے آٹھ لاکھ اسی ہزار کا آپ کا سیمنٹ لگ جائے گا سریعہ جو ہے وہ یاد رہے کہ کم سے کم بھی وہ ساٹھ گریڈ کا ہونا چاہیے ساٹھ گریڈ کا ایک سٹینڈر سریعہ ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے اب سریعہ کی جو کانٹی ہے وہ نو ٹن لگے گی پورے آپ کے گھر کے اندر اور اس طریقے سے اس کا جو ریٹ ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار پر ٹن ہے تو جو ٹوٹل آپ کو سریعہ کی قیمت پڑے گی وہ دس لاکھ اسی ہزار پے ہیں اسی طرح کسو جو کہ فاؤنڈیشن میں یوز ہوتا ہے مکشر ہوتا ہے سینڈ کا اور مٹی کا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا فائدہ بیسکلی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ مضبوط رہتی ہے وہ بیٹھتی نہیں ہے تو اس کا جو آپ کو خرچہ آئے گا وہ دو لاکھ روپے آئے گا یاد رہے یہ دو لاکھ بھی تب آئے گا اگر آپ کا جو پلوٹ ہے وہ سٹینڈر سائز کا ہے زیادہ گہرا پلوٹ رہی ہے اگر آپ کے پلوٹ کو بہت زیادہ فیلنگ ریکوائیڈ ہے جیسے عمومن بہت ساری انیس سوسائیٹیز میں ایسے ہوتا ہے کہ بہت گہرے گہرے پلوٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے دیفنیٹلی آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا لیکن اگر آپ کا سٹینڈر سائز کا تو اس میں آپ کی فیلنگ کا یہ دو لاکھ کے قریب آپ کا پروسیمیٹلی خرچہ ہو جائے گا تو ان تین آئیٹمز کا جو خرچہ بن گیا ہے وہ بن گیا ہے ٹونٹی ون لیک سکسٹی سکس ہاؤزن جس میں ہم نے سیمنٹ کسو اور سریعے کو اب ڈسکس کی ہے لیبر پہ آ جائیں کیونکہ لیبر ڈیفنیٹلی ایک بہت امپورٹن رول ہے لیبر کا ویڈاو لیبر آپ مٹیلیل خرید سکتے لیکن ڈیفنیٹلی کوئی بھی شخص خود تو پورا گھر نہیں بنا سکتا تو لیبر کاؤس بھی آپ کو پڑنی ہوتی ہے ساڑھے تین سو روپے پر سکیئر فیڈ لیبر کاؤس اس وقت چل رہی ہے ویڈی کر سکتی ہے ملکی حالات کے ساتھ ٹائم کے ساتھ تو اگر ابھی دیکھا جائے ساڑھے تین سو کے حساب سے تو آپ کے میں نے جیسے کہ سٹارٹنگ میں بتایا ہے ٹوٹل گھر کا جو ایریا ہے وہ جس پہ ہم نے کنسٹرکشن کرنی ہے وہ سکس تھاؤزن ون ہندر نائنٹی سکیئر فیڈ ہے تین سو پچاس روپے پر سکیئر فیٹ ریٹ ہے اس حساب سے آپ کی جو لیبر کاؤس جب آپ ملٹیپلائے کریں گے ٹونٹی ون لیک سکسٹی سکس تھاؤزن فائیو ہنڈر یہ آپ کی لیبر کاؤس نکل آئے گی اس کے علاوہ آپ پلمبنگ اور وائرنگ اگر ہم خرچہ دیکھ لیں تو پلمبنگ کا آپ کا جو خرچہ ہے وہ دو لاک دس ہزار پڑ جائے گا آپ کو اور وائرنگ جس میں ہر طرح کی دس ہزار پڑ کا بن جائے گا اب ڈسکس کر لیتے ہیں گریل گیٹ اور چگاٹوں کو چگاٹیں جو ہیں وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں سٹیل کی تو وہ آپ کو کاؤس کر جائے گی نائنٹی فور تھاؤزن فائیو ہنڈر روپیز میں گریل جو ہے وہ آپ کو ریکوائیڈ ہوگی سات سو سکیئر فیٹ اور اس کا جو ریٹ ہے وہ ایک سو نوے پر سکیئر فیٹ ہے اس حساب سے آپ کو جو گریل ایک کنال کے گھر میں کاؤس کر جائے گی وہ ایک لاکھ تیتیس ہزار بن جائے گا نائنٹی سکس تھاؤزن میں آپ کو گیٹ کاؤس کر جائے گا ادرز میں آپ ففتی سیون تھاؤزن کھرچہ ڈال لیں اس میں آپ جو میں نے آپ کو ادرز میں کھرچہ بتایا ہے اس میں آپ دھیمک کے لیے جو سپریے ہوتا ہے اس کا کھرچہ اور جو وارٹر ٹینک ہوتا ہے چھت کے اوپر اس کا بارہ ہزار رپیا خرچہ ڈال لیں فورٹی سیون تھاؤزن اس کا ڈال لیں سپریے کا تو یہ تقریبا ففتی سیون تھاؤزن ادرز میں ڈال لیں اب تک کی جو ٹوٹل کاؤسٹ آپ کو پر چکی ہے جس میں ہم نے فرسٹلی اینٹ سے لے کے گیٹ تک ایون کے آپ کی جو ٹینکی ہوتی ہے اس کا بھی خرچہ ڈال لی ہے گیٹ تک ہر چیز گری سٹکچر الحمدللہ آپ کا فائب بیڈروم جو ہاؤس ہے اٹیچ واش روم پاوڈر روم اور ممٹی کے ساتھ دو کیچن کے ساتھ جو آپ کا اچھا گری سٹکچر جو گھر تیار ہوتا ہے وہ ٹوٹل کاؤل جو آپ کو پڑ جائے گی وہ سیونٹی تھری لیک فورٹین تھاؤزن ہے اس کے ساتھ آپ اس میں ایک سے دو لاک اور ایڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ چوکی دار کا خرچہ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹریول ایکسپینس اور ادرز میں آپ ڈال کے تو اس میں انشاءاللہ اگر آپ سیونٹی فائی فلیکس تک بھی لے جائیں تو اس میں آپ الحمدللہ ایک اچھا گری سٹکچر جو ہے جس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اپنا ایک کنال کا گھر جس کا ٹوٹل ایریا میں ایک دفعہ پھر بتا دوں سکس تاؤدن 190 سکیر فٹ وہ آپ تیار کر لیتے ہیں باقی مزید ہماری ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہمارے پینل کے اوپر تربیت یافتہ کنسکشن کی ٹیم ہے آرکیٹیکچر ڈیزائننگ کی ٹیم ہے ساتھ ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان کے ٹاپ سیلز ایجنٹ مجود ہیں آپ کی کسی بھی قسم کی ریکوائرمنٹ ہے ریگارڈنگ کنسکشن یا آپ پلوٹ سے لے کنسکشن تک کمپلیٹ رہنمائی یا گائیڈنس چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ بروقت ریل سیٹ کے حوالے سے آپ تک ہماری ہر لیٹس اور نئی اپ ڈیٹس پہن سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کنسکشن کروانا چاہتے ہیں یا کنسکشن کے اندر بھی ہماری کنسٹنس چاہتے ہیں تو اگر ہمارے نمبر پہ آپ کا رابطہ نہیں ہوتا یا نمبر بیزی جا رہا ہوتا آپ سمپلی ہمیں وٹس اپنے پلوٹ کی ڈیٹیل سے لے اپنے نام تک اپنی کمپلیٹ کیوری آپ ہمیں وٹس اپ کریں انشاءاللہ ہم ٹائم جو ہماری اکسپرٹ ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے اور آپ کی اس مشکل کو آسان کریں گے دعا میں یاد رکھئے جلدی ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو نئی ٹاپک کے ساتھ شکریہ تینک جزار اللہ